دسمبر اٹھارہ سو پنتالیس میں جب ایک طرف سکھ اقتدار کی رسہ کشی میں الجی ہوئے تھے تو دوسری طرف انہوں نے دریائے ستلج پار کر کے انگریزی علاقوں پر حملہ کر دیا چنانچہ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان خون ریز مہرکے شروع ہو گئے دس فروری اٹھارہ سو چھالیس کو جب انگریز فاتیانہ انداز میں لہور میں داہل ہوئے دونوں نے ڈیٹھ کروڑ نانک شائی اور بہت سے علاقات جات بطورے تیوان جنگ مانگ گئی کیونکہ جنگ سکھوں نے شروع کی تھی تو سکھوں کے پاس سوائے تیوان جنگ ادا کرنے کے کوئی راستہ نہ تھا اور بدقسمتی سے سکھ سلطنت کا خزانہ بھی خالی تھا اس وقت سکھ سلطنت صرف بچاس لاکھ نانک شائی سکھے ہی ادا کر پائی اور باقی علاقوں پر انگریزوں کی عملداری قبول کر لی ان علاقوں میں گلاب سنگھ کا بائی وطن جمہو بھی تھا اور اس وقت گلاب سنگھ جمہو کا راجہ تھا جب گلاب سنگھ نے جمہو کو ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو اس نے انگریزوں کو یہ پشکش کی کہ تیوان کی باقی رقم وہ خود دینے کے لیے تیار ہے بشرتیہ ایسٹ انڈیا کمپنی ان علاقوں کی حکمرانی اسے دے دے چنانچہ انگریزوں اور گلاب سنگھ کے ماہ بین ایک ماہیدہ تیہ ہوتا ہے جسے ماہیدہ امرت سر کے نام سے جانا جاتا ہے اس ماہیدے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے سے پہلے آپ سے ایک ترفاست ہے اگر آپ نے ابھی تک جمہو کشمیر انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے پٹن پر کلک کر کے آل کی اوپر کلک کر دیں مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جمہو کشمیر.انفو وزٹ کر سکتے ہیں ماہیدہ امرت سر کے حوالے سے عام طور پر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ انگریزوں نے کشمیر کا علاقہ گلاب سنگھ کو فرخت کیا تھا اور گلاب سنگھ نے پچھتر لاکھ نانکشائی کے بطورے قیمت ادا کر کے یہ علاقے خرید لیے تھے یہ تصور سرسر غلط اور تاریخی حالات و واقعات کے منافی ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ سلطنت پنجاب اور انگریزوں کی جنگ میں پہل سکھوں کی طرف سے ہوئی تھی اس جنگ میں انگریزوں کو اگرچہ جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا لیکن میدان انگریزوں کے ہاتھ میں رہا اور سکھ شکست سے دوچار ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیڑھ کروڑ نانکشائی سکھا بطورے تاوان جنگ کے سلطنت سے طلب کیا ان کی اس رقم کی ادائیگی تاک انہوں نے ستلج اور بیاس کے درمیان دو آبا چمبا کشمیر ہزارہ اور ان سے ملہکہ تمام کوستانی علاقہ جات سے سکھوں کی علمداری ختم کر دی رانی جندہ اور دوسرے سکھ جرنیل تاوان کی اتنی بڑی رقم ادا کرنے کے قابل نہیں تھے انہوں نے مشکل سے پچاس لاکھ روپے ادا کیے اور بقیہ ایک کروڑ کی ادائیگی تک مذہورہ بالا علاقوں پر انگریزوں کی عملداری تسلیم کر لی اس صورتحال کو جب مہاراجہ گلاب سنگ نے دیکھا تو اس نے انگریزوں سے رابطہ کیا اور انہیں یہ پیشکش کی کہ اگر سکھ دربار تاوان کی بقیہ رقم ادا نہ کر پائے تو وہ اپنی گراہ سے یہ رقم ادا کرنے پر تیار ہے مشرقیہ کے ایسٹ انڈیا کمپنی مذہورہ بالا علاقوں کا اقتدار علاق اسے دے دے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مراجہ گلاب سنگ کی پیشکش قبول کر لی رنجیل سنگ کی وفاد کے بعد اس کے جانشین اقتدار کی کشم کشمیں الوج گئے خانہ جنگی کا ایسا دور شروع ہوا کہ مرکزی حصیت رکھنے والے بہت سے ذمہ دار افراد مارے گئے اس کشم کشم میں گلاب سنگ کے دونوں بھائی بھی قتل ہو گئے گلاب سنگ نے اس صورتحال سے نالا ہو کر اپنی تمام ترتواجہ جمعو پر مرکوز کر دی اور سکھ دربار سے الگ ہو گیا نوہمبر 1845 میں جب ایک طرف سکھ اقتدار کی رسہ کشمیں الوجے ہوئے تھے تو دوسری طرف انہوں نے دریائے ستلج پار کر کے انگریزی علاقے پر حملہ کر دیا چنانچہ سکھوں اور انگریزوں کے خون ریز مہر کے شروع ہو گئے رنجیت سنگ کی بیوار رانی جندہ نے جب سلطنت کا شرازہ بکھرتے دیکھا تو اس نے جمعو کے راجہ گلاب سنگ کو مدد کے لیے بولایا اسے لہو دربار نے وزارت عظمہ پر فائز کیا گلاب سنگ نے مطالبات پر قابو پانے کے لیے سکھ سرداروں کو جنگ روپ دینے کا حکم دیا لیکن جبکہ سکھ سرداروں نے اس کا حکم نہ مانتے ہوئے جنگ جاری رکھی تو وہ لہو دربار سے علاقی اختیار کر کے واپس جمعو آ گیا دس فروری 1846 کو سبراؤں کے مارکے میں فتحیاب ہونے کے بعد جب انگریز لہور میں داخل ہوئے تو انہوں نے ڈیڑھ کروہ تعوانے جنگ اور بہت سے علاقہ جات مانگ لی ان علاقوں میں گلاب سنگ کا بھائی علاقہ جمعو بھی شامل تھا گلاب سنگ نے جب اپنے علاقے میں تمام کوستانی علاقہ انگریزوں کے تناظر میں جاتے دیکھا تو اس نے تعوان کی رکم اپنی گرہ سے ادا کر کے یہ علاقے اپنے اختیار میں لے لینے کی تدبیر بنائی گلاب سنگ کو معلوم تھا کہ سکھ سلطنت کا خزانہ خالی ہے پر وہ رکم دے نہیں پائیں گے چنانچہ اس نے برائے راست انگریزوں سے بات چیر کی اور تعوان جنگ کی رکم اپنی گرہ سے ادا کرنے کی پیشکش کی بشرتیہ اسے ان علاقوں کا آزاد فرما رما تسلیم کر لیا جائے انگریزوں نے یہ پیشکش بھول کر لیا جب معاہدہ تیپ آنے لگا تو رکم کی کمی کی وجہ سے گلاب سنگ نے پچیس لاکھ کے ہوز بیاس اور راوی کے درمیانی علاقے چھوڑ دیئے بقیہ پچیسٹر لاکھ کے ہوز دریائے راوی کا مغربی علاقے چمبہ کشمیر اور ہزارہ حاصل کر لیا جی ایمیر اپنی تصنیف کشور کشمیر کی پانچ ہزارہ سال تاریخ میں لکھتے ہیں انگریزوں نے مسارف جنگ کے تعوان کے طور پر ایک کروڑ روپیہ طلب کیا دلیب سنگھ کا خزانہ خالی تھا اس نے کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا انگریزوں کو پیسے کی ضرورت تھی انہوں نے پچھتر لاکھ روپیہ کے ہوز ریاست جمہ کشمیر کی حکمرانی گلاب سنگھ کے حد فرخت کر کے اسے ماراجہ کا خطاب دیا اور یاد رہے گلاب سنگھ پہلے سے ہی جمہو کا راجہ تھا ماہید کی دفعہ تین کی روح سے ماراجہ گلاب سنگھ نے کمپنی کو پچاس لاکھ موقع پر اور بکیہ پچیس لاکھ اس سال یکم اکتوبر یا اس سے پہلے ادا کرنا تھا پچاس لاکھ گلاب سنگھ نے بروقت ادا کر دیئے لیکن بکیہ رقم دو سال کی حرصے میں کئی قسطوں میں ادا کی گئی اس حرصے میں فرقین کے مابین خط و کتابت بھی جاری رہی بل آخر اس انڈیا کمپنی نے اداگی کی رقم کی ریسید 20 مارچ 1850 کو جاری کی تانوی حکومت وہ تمام پہاڑی علاقے جو دریائے سنگھ کے مشرق اور دریائے راوی کے مغرب میں واقع ہیں بشمول چمبہ سوائے لاحول کے جو اس علاقے کا حصہ ہے جو لاہور دربار نے مہدہ لاہور 9 مارچ 1846 کی دفعہ چار کے تیت حکومت برطانیہ کے سپورٹ کیا ہے مراجہ گلاب سنگھ اور ان کی اولاد کے مستقل اور کلی اختیار میں دیتی ہے جو علاقہ مراجہ گلاب سنگھ کے اس عود نامے کی دفعول کے تیت منتقل کیا جا رہا ہے اس کی سرحدید حدود کا تحین وہ کمیشنر کریں گے جنہیں برطانوی حکومت اور مراجہ گلاب سنگھ مقرر کریں گے ان حدود کی نشاندہی ایک علادہ اقرار نامے کے تیت کی جائے گی مذکورہ بالا دفعہ کے تیت جو علاقہ مراجہ گلاب سنگھ اور اس کے وارسوں کو منتقل کیا جا رہا ہے اس کے عوض مراجہ گلاب سنگھ برطانوی حکومت کو پچھتر لاکھ نینک شاہی روپے ادا کریں گے جس میں سے پچاس لاکھ کو اس مہائدے کے انعقاد پر دیا جائے گا اور بکیہ پچیس لاکھ اسی سال کی یکم اکتوبر کو یا اس سے پہلے ادا کیا جائے گا مراجہ گلاب سنگھ برطانوی حکومت کی رضا مندی کی بغیر اپنے ملک کی حدود میں تغییر و تبدیل نہیں کریں گے اگر مراجہ گلاب سنگھ اور حکومت لاہور یا کسی اور ہمسایہ سلطنت کے مابین جھگڑا یا مسئلہ پیدا ہو جائے تو مراجہ موصف اس تنازعے کو سالسی کے لیے برطانوی حکومت کے سپورٹ کریں گے اور اس کے فیصلے کی پابندی کریں گے مراجہ گلاب سنگھ خود اور اپنے وارثوں کی طرف سے عید کرتے ہیں کہ اگر برطانی فوج ان کے ملک کے پروسی علاقوں میں مصروف کار ہوگی تو وہ اپنی ساری فوجی قوت کے ساتھ برطانی فوج کے ساتھ شامل ہوں گے مراجہ گلاب سنگھ عود کرتے ہیں کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجازت کے بغیر کسی برطانوی یورپی یا امریکی بشندے کو اپنے ماتیت ملازم نہیں رکھیں گے مراجہ گلاب سنگھ عود کرتے ہیں کہ جہاں تک ان کے حق میں منتقل ہونے والے علاقوں کا تعلق ہے وہ برطانی حکومت اور لاہور دربار کے مابین تیپ آنے والے مہدہ نومار چٹھارہ سو چھالیس کی دبات نمبر پانچ چھ سات کا احترام کریں گے مراجہ گلاب سنگھ برطانی حکومت عود کرتی ہے کہ وہ مراجہ گلاب سنگھ کے ملک کو بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مراجہ کی مدد کریں گے مراجہ گلاب سنگھ برطانی حکومت کے اقتدار عالیٰ کو تسلیم کرتے ہیں اور احترام کی پیش نظر برطانی حکومت کو ہر سال ایک گھوڑا اچھی نسل کی بارہ پشمی بکریاں اور تین جوڑے کشمیری شالوں کے پیش کریں گے یہ مہایدہ عمرت سر کے مقام پر سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالیس بے مطابق سترہ ربیل اول پارہ سو باسٹھ ہیجری کو برطانی حکومت اور مراجہ گلاب سنگھ کے مابین تیپ آیا اس مہایدے کے تحت دریائے راوی اور دریائے سنگھ کے درمیان وہاں کا کشمیر چمبہ سکردو اور ہزارہ کے علاقے گلاب سنگھ کی عمل دائری میں دیئے گئے مہایدہ عمرت سر کی رو سے گلاب سنگھ نے جو مملکت حاصل کی اس میں مری اور ہزارہ کے علاقے جو دریائے جیلم اور دریائے سنگھ کے درمیان سلطنت پنجاب سے ملحق تھے یہ پانچ میں اٹھارہ سو سنتالیس کو ایک مہایدے کے تحت پنجاب کو واپس کر کے اس کے بدلے کھڑی اور مناور کے علاقے سلطنت کشمیر میں شامل کر لی گلاب سنگھ اور اس کے جانشینوں نے مہایدہ عمرت سر کے تحت حاصل کیے علاقوں پر ہی صبر نہیں کیا بلکہ طبط اور ترکستان کی طرف پیش کرمی کر کے گلگت، بلتستان، لدہ، ہنزہ، نگر، یاسیم وغیرہ کے پہاڑی خطے بھی اپنے مملکت میں شامل کر لیے پھر اس مملکت کی حدود کا باقاعدہ تیہین کیا یوں 84,471 مربع میل پر مجتمع ریاست ایک بار پھر دنیا کے نقشے پر اوبر کر سامنے موسیقی